تری اے گھر ویچار نانم بیری سچ کی تری اے گھر ویچار مرنے کی چنٹا نہیں جیوان کی نیاس جدو کوئی جگیاسو گروہ دے سانمک ہو کے گروہ دا نام جپدہ ہے پھر انہوں موت دی چنٹا نہیں بھیاپ دی ہائے میں مارنا جاؤں اور ہور ہور جاؤں دی لالسا بھی او دے اندر پیدا نیم دی جو میں گروہ تیک بادر صاحب دا بچن تسی پڑھ دے ہو جو نر دوکھ میں دوکھ نہیں ماننے سکھ سنےہ اور پہنے جاکے کنچن نہ نندیا نہ اسطت جاکے لوگ مو ابھی ماننا ہرک شوگتے رہے نیاروں نہے مان آسا مرسا سگلتے آگیا جاگتے رہے نراسا کام کروڈ جے پرسیں نہ ہنتیں کٹ برم نوازسا او دی اے اوستہ بڑھ دی جیون مرت نا دکھ سکھ بیاپے سن سماد دوو تے نا ہی او تے ہو جاؤں دی لالسا تے موت نا خوف ختم ہو جاندہ ہے کن سکھا نے اے جیون کمایا ہے وقت زیادت نہیں جندا پائی ڈالسنگ گروک بن سنگ مہارج نو کئی جنے پاتشاہ جے چمکاور دی گڑی وچ میں تواڑے نال ہوں دا تے سہب جادے شہید نہیں سنونے اناندپور صاحب نے اسی چھڑنا پہنا تو چوجی پریتم نے او دا ہنکار دور کر لی کاؤتک رچایا تے کوئی بندوک لیایا تے مہارج کہنے لگے بھی بندوک پرک نہیں ہے ڈالسنگ اپنے کیمپ چو ایک شپائی پیج لمبی کا تھا ہے کوئی شپائی یا ان لی تیار نہیں ہویا حضور نو کہنے لگا مہارج لڑن لی تے تیار نہیں خام خام مرن لی کوئی تیار نہیں مہارج کہنے لگے تیرا کی بچار ہے مہارج کہنے لگے مہارج دل تے میرا بھی کوئی نہیں کرنا مہارج کہنے لگے جا ساڑھے کیمپ میں سکھا نو کہے جسے لگے اتھے کیا تھے پاک باندہ سی پیاسے کچھ لڑ آگے سن کچھ رہ گئے سن اور دو پجے اور سامنے جا کے کھلو گئے لڑن لگ پہ کہنے لگے مہارج میری میں پہلا حکم سنیا دجا کہنے لگا میں سنیا اور مہارج کہنے لگے دو میں لینچ کھڑے ہو جاؤں دو آنڈا بچن پورا کر دینے اور ششت لگائی اور جس وقت ٹریگر دبنا سی اس وقت حضور نے ٹریگر دب کے اگو جڑا بیرل سی ہو تھوڑا چک دیتا اور گوڑی اتھوں دی لنگے مہارج ڈال سنگھ نو دکھا رہے سن دیکھ ڈال سیاں تنکھا مال ہے کہ لڑن والے تے گرو دے سانمکھ ہو کے ارپن کرن والے آنڈی سوچ ویچ بہت وڑا فرکندہ ہے اینہ نو مرن دی ہونا کوئی چنتا لے گی اینہ نو ہور ہور جاؤں دی ہونا کوئی لالسا نے گی چھوٹا جا بچا ہو دی ماں فرکشیر تو حکم لکھا لے ہوں دی یہ میرا پتر سیکھ نہیں تے او بچا کہن دا بھی دراصل میں تے سیکھ ہیاں واسطہ چے اے میری ماں ہی نہیں اور میں نو پشاندہ ہی نہیں میں تے اس بیبا نو ویکھیا یا جا پہلی بن یہ او کہٹا گریئے جنہ نے گرو دے سانمکھ ہو کے نام جاپ کے اے عوستہ بنا لے یہ بھی مرنے کی چنتا نہیں جیون کی نہیں آس توں سرب جیاں پرتپال ہی لکھ ہے ساس گراس او نانو یہ سمجھ آجان دیئے بھی ہے ویگرو تو سارے جیاں دی پرتپال نہ کر رہے دینن کی پرتپال کر رہے نیت کلگی ترپادشا سنت اُبھار گنی منگار ہے پچھ پچھو ناغ ناغ نراتاپ اور سرب سمیں سب کو پرتپال ہے پوکھت ہے جالم ہے تھالم ہے پالم ہے کالکے نئی کرم بیچار ہے دین دیال دیا ند دوکھن دیکھت ہے پر دیت نہ ہو اپنے دوکھیانوں بھی دیکھنا ہے روزی ہونا دی بھی بند نہیں کرنا اکتے تو سارے آن دی پرتپال نہ کرنا ہے حضور کے انہیں مہروان مہروان ساہب میرا مہروان جی سگل کو دے دان تُو کاہے ڈولے پرانیاں تُو دھ رکھے گا سرجن ہا نانک چنتہ مات کرو چنتہ تیسی ہی ہے جالم ہے جنت اُبھائیں تنہ پی روزی دے وہ تھے ہاتنا چلی نا کو کرس کرے سودہ مول نہ ہوئی نا کو لے نا دے جیاں کا اہار جی کھانا اے کرے وچ اپائے سائرہ تنہ پی روزی دے نانک چنتہ مت کرو چنتہ تیسی ہی ہے تو اے او دا برد ہے او سارے آن دی پرتپال نہ کرنا ہے تم داتے تھاکور پرتپالک نائک خسم ہمارے نمک نمک تم ہی پرتپالو ہم بارک تم رہتارے تو سرب جیاں پرتپال ہی لیکھے ساس گرا ساڑھا ہر ساس ہر برکی لیکھے ویچے پاو تیری نظر ویچے تُو سب نو ویکھ ریا ہے انتر گرمک تم بسے جوں پاوے تیوں نرجاس جنہ گرو دے سانمکھو کے نام جا پدہ ہے اوہ پھر اندروں اپنے اندروں ہی پرماتما نو ویکھ لیں گا ہے اصل ویچ پرماتما نے لبنا تے ساڑھے اندروں ہی ہے نا جدو تُسی گرو تے ایک بادرساو دا شبد پڑھ دے ہو کہہ رے بان خوجن جائی سرب نیواسی صدا علی پا تو ہی سانگ سمائی کہہ لگے دسدہ نہیں کہہ لگے پھولچوں خشبو دسدی ہے شیشے ویچ تیرا اکش جیڑا نو تو ہاتھ لار شو سکنا ہے اسے طرح اوہ پمد جو باس بسط ہے مکر میں جیسے شاہی لکھیا تیسے ہی ہر بسے نرنتر کاٹی ہی کھو جو بار پیتر ایک کو جانو ایک گور گیان بتائی کاؤ نانک بن آپا چینے مٹے نا پرم کی کائی جنہ نو سمجھ آئی انہوں نے کیا بھی ایک انیک بیعاپک پورک جات دیکھوں تات سوئے مایا چتر بچتر بموہت برلا بوجھ ہے پھر کی کہہ انہیں سب گو بند ہے 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 گو وند ہے سب گو وند ہے وہ آجور ہوں گو وند ہے گو وند ہے نہیں کوئی گو بند بند نہیں کوئی جی گو بند بند نہیں کوئی گو بند بند نہیں کوئی سب گو بند ہے 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 پھر یہ گل سمجھ بے چاؤں دیئے بھی انتر گرمک تو بس ہے گروہ دے سانمکھ ہو کے گروہ والے بڑھن کے سمجھ بے چاؤں دیئے بھی تو اندر واس نا ہے جا اندر واس دے نو منوکھ بےک لیں دا ہے اور جو پاوے کیوں نرجاس پاوے تم را دے پانا رجا تیری رجا ویچ تیری رجا ویچ تیری رجا ویچ ساریاں جیان دی پرت پالنا کر رہے جمیں جمیں تینو ٹھیک لگ دا ہے تمہیں تمہیں جیمانو روزی دے رہا ہے انتر کی گات جانی ہے گور ملیے سنکھ اتار مہراج کندے نے بھی گروہ نو پورن شردہ نل ملنا چاہیے شنک شنکہ اتار کے بلکل شنکہ نویرت کر کے تھوڑا جیا شنکہ بھی مانچ نہیں ہونا پاو پوری شردہ دے لہا خود دیکھو دو شبد نے ایک شردہ ایک گیاں شردہ دا اپنا مقام ہے گیاں دا اپنا مقام ہے آج جس طرح دا باتاور نے شردہ لوں کہہ رہے ہیں گیانی نو بھی اے ترکشیل ہے چونچ گیانی ہے جدے کل تھوڑا جگ گیان ہے وہ شردہ لوں نو کہہ رہے ہیں اے انہا شردہ لوں ہے اے دا بلائنڈ فیت دو میں لڑ رہے ہیں کندے نے بھی ایک نیترہین مانگتا تھے ایک لولا مانگتا اور راہ بدل گیا لوکی جتھو لنگ دیسن راہ اورپا سے چلا گیا انہا دی روزی ختم ہو گئی وہ کہنے لگے بھی بڑی سمسیاں بڑی اورکی کری ایک دن دعا سلاہ کیتے بھی میریاں اکھاں کم کر دیا نہیں تیریاں لتاں کم کر دیا نہیں کیوں نہ آپاں ایک دوجہ دی سہیتانا جا کے منگیئے تو سلاہ ٹھہر گئی جڑا نیترین سی انہیں لتاں تو جڑا کمجور سی انہوں نے اپنے تنگاڑیاں تے چک لیا کہنے لگا میں ترنوے کامیابا تو ویکھنچ کامیابیاں میں تو میرا مارک درشن کر میں تے نو اگے لے کے جاں گا انہوں نے سویر تو شام تک میند کرنی روزی روٹی چلن لگ پئی اسے گال نو لے کے دو آنچے چگڑا ہو گیا اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ گیا پرماتما نو ترس آیا اور وہ آ کے نیتری انہوں کہنے لگا بھی مطرہ مانگ کی جائید ہے پرماتما ماں میں تیرے ترس آ گیا تے نو کوئی دینا چاہونا مانگ کی ہے مانگنا کی چاہونا نیتری انہوں کہنے لگا نیتری انہوں کہنے لگا بھی اے میرا ایک مطرہ ایک گے سات دندہ سی انہوں لڑ پہ آئے اور انہوں اپنی اکھاں تے بڑا مانے جی ترٹھے ہی ہو انہوں ہی میرے آنگوں انہوں کر دی وہ کہنے لگا میں تو انہوں دوریانو پورا کرنا ہے آسا تُس ہی اور دورے ہو رہے ہو پر چلو تُو منگیا ہے تتھاستو دجھے کل گیا تے کہنے لگا بھی تُو دس وہ آنکھ لگا بھی یہ انہوں اپنی اللہ تاں تے بڑا مانے میری اللہ تاں کوئی نہیں گیا یہ انہوں بھی میرے آنگوں لولہ کر دے وہ کہنے لگا تتھاستو میں تو انہوں دوں انہوں پورا کرنا ہے آسا تُس ہی اگے نالو بھی اپنا کام اخراب کرنے ہیں کہ اوہ کھائیے تے دست لگ جاندے نے پیت نکل ہوں دیے کلی شکر کھائیے تے پھوڑے نکل ہوں دے نے شگر ہو جاندیے دو چمچ کے ہو ہوئے دو چمچ شکر ہوئے سوادی بھی ہوں دا ہے پھوڑے بھی کونی نکل دے پیت بھی کونی نکل دی شریر بھی رشت پشت ہوں دے اور سوادیشت بھی بن جاندے شردہ دا اپنا مقام ہے جاندہ اپنا مقام ہے شردہ نوہی نجر انداز نہیں کیتا جا ساکدا پاونا نوہی نجر انداز نہیں کیتا جا ساکدا تو جنہا نے رنچک ماتر بھی پاونا ویچ تریڈ آئی وہ جیون دی باجی ہار گئے پائی دونی چاند نوہ مارج کیا سی کوئی گل نہیں گروہ نانک ترس کرے گا تو ہاتھی نالی لڑ جائیں گا پر ان گروہ تے پرتیت نہیں آئی رات نوہ پجل لگا لاتے ٹوٹ گئی ساکھی تُسی بڑی برا سنیئے اور اوڑک جیون دا ان تویا سنسار تو چلا گیا پر متھے تے کلنکلا کے گیا کیوں شردہ تھوڑ گی ٹھے ساگی سے انگلشتان دے مشہور ناٹکار سیکس پیر دا تُسی ہو ناٹک پڑیا سنیا ہوئے گا ویرونہ دے دو ساؤں او دے چھے ایک امیر نو دجے امیر دے نوکر نال گال بات کردے سنایا اوہ امیر ویقتی اپنے دوست امیر دے نوکر نو کوئی گال سمجھا دا انہوں سمجھ نہیں ہوں دی پھر سمجھا دا نہیں سمجھ ہوں دی اور کئی ورہاں سمجھا دے باوجود بھی جدو نہیں سمجھ ہوں دی تے امیر بندہ اس نوکر نو ساروینٹ نو گال کہیں دا بھی تو تے بہت آئی مورک ہیں یہ ممولی جی گال جیڑی ہے تے میرے ہاتھ ویچ جیڑی شڑی پکڑی ہوئی ہے یہ بھی سمجھ گئی ہے تے نو اجے سمجھ ویچ نہیں آئی تو اس نوکر نے ایک بڑی پتے دی گال کیسی ہو کہہ لگا مالک کھسی آؤ نا غصہ نہ کرو ایسے شڑی ویچ تے میرے ویچ بڑا فرق ہے کہہ لگا کی کہہ لگے شڑی تو آڈے ہاتھ چے پر میرا مان تو آڈے ہاتھ ویچ نہیں گا تو سنس کی یہ میرے گال کرن تو گرو دے ہاتھاں ویچ اپنا مان دینا پہنڈا ہے ایسی کی کہنے ساتگرو خانٹ پٹ کرا دے آنگے لنگر لوا دے آنگے مایا دے دے آنگے ساڈے مان دے ہوتے نام دا رنگ چاڑ دے پر من ساڈے کوڑی رہنے یہ تے ہونا کڑیاں ور کی گال لے جڑیاں پہلی وری مساکھی دے میلے تے گئیا سن تے رنگ برنگے دپٹے ویہ کے نلاری نوپوچ بیٹھیا سن ویر رنگائی کی یہ تو کہہ لگا ایک چنی دی رنگائی ایک ٹکا تے کہہ لگیا ہسی چھے جڑیاں ماں چھے ٹکے فڑتے ساڈیاں چنییاں رنگ کے سکا کے تے تے لہا کے رکھ دی آنگ لگیاں لے جانگیاں وہ کہہ لگا ٹھیک ہے تے تر لگیاں نو کہہ لگا تیو چنییاں تے دیو وہ کہہ لگیاں پر چنی تے ساڈے کوڑی ایک کو ایک کے تے تے نو کی میں دیئے ویر تو انج کار ساڈے تو رنگائی دو دو ٹکے لے لے تے چنییاں ساڈے کوڑ رنگ دے تے رنگ بھی دیو کہہ لگا پا میں پانچ پانچ ٹکے دے دیو چنییاں نہیں رنگیاں جانگیاں چنییاں رنگ آلی کوچھ سما تو آڈیاں چنییاں میں نو اپنے کوڑ چھڑڑنیاں پہن گیاں سکھا اس ماندے ہوتے جے رنگ چاڑنا ہے تے کوچھ سمیلی ماندے گرو دے چرنا چے رکھنا پہے گا کیونکہ کنچن سیوں پائیے نئی تول ماندے رام لیا ہے پورن سمرپن شردہ حضور کہیں دے نے انتر کی گات جانیے اندر جڑا پرماتمہ بیٹھا ہے اوڈے نار جان پشان بن سک دی پر سوال کی ہے گور ملی ہے شنک اتار پوری شردہ نات گرو نو میل پورن سمرپن نات تھوڑا جاوی گرو دے اتے شنکا گرو دے اتے شاک شردہ دے ویچ تھوڑی جیوی تریڈ آگئی تے جیویں شیشے دے ویچ پھر دو دو اکش نجر ہوں دے نے اس طرح بہت بڑا پڑا پہ جاندہ مویاں جت کر جائیے تیت جیوان دیاں مار مار مراج فرمان کر رہے ہیں گرو نارک صاحبی مویاں جت کر جائیے موت تو بعد جڑی وستہ بڑھ دیلی ہے جڑی موت نو بیکھنا ہوں دے تیت جیوان دیاں مار مار پاو موت سنس کیے موت دا خوف جیندے جی اتار دینا اور اے ہوئی تار ساکتا ہے جڑا گرو دے سانمو کھو کے نام جاپ دے نو سوکے ٹنگل سمجھنی مار زکر اسے شاوکار نے اپنے دو کرندیانو بے دیش ویچ مپار کرن پے دیا گل سمجھن لئی میں اس گاتھا دا سارا لہ رہے ہیں امید ہے تو اسی دلچسپی دکھاؤ گے اور اونا نو کہہ لگے بھی ایک مینے دا وقت ہے تو اڈے کو اکو جنی پونجی ہے اور اکو شہر ہے ایدے نال ونج کرنا ہے اور میں دیکھنا ہے بھی تو اڈے بھی چو زیادہ کاؤن کردہ ہے کارٹ کاؤن کردہ ہے ایک مینے دا بے شک تو انو سما نشت کر دیتا ہے پھر بھی میں آپنے دجھے کرندیانو تو انو لین واسطے پے جانگا پھر توسی ہوںنا ہے ویسے نہیں ہوںنا سات بچت چلے گئے ایک نے جا کے سوئر تو شام تاک اونا اس مایا نو انو انو انویسٹ کرنا کچھ دھوک بیچ خرید کے پرچونچ بیچنا مول دے نال نال کچھ لاحا لے کہ شام نو پیسے گلنے اینے مد گئنے نالے کلینڈر ٹنگیا آسی تریقہ تے کانٹے ماری جانے آج دو تریقہ لنگ گئی جانے اینے کمالے لیں پھر مالک اپنے بندیاں نو پیجے گا میں نو سد دے گا میں خوشی خوشی دربارت جاوانگا میرا ستکار ہوگے گا میں نو شباشی دے گا لوکا نو کہے گا کتنا سیانہ ہے کم آ کے لیے آیا ایک میرے برگا سویرے ہی وہ نے کسے پاب چلے جانا کسے بار چلے جانا شراب پینا ناچ بے کھنے وکاراں والے تھانتے چلے جانا جوا کھلنا اور شام نو نیموں چونے ہو کے کمرے چاکے دیکھ پینا بھی مول بچوں کافی ساری رقم دے جایا ہوگئی سمیدہ پہیا آپنی چالے چلدہ رہا ایک گوادہ رہا اور ایک جوڑ دا ریا اور دن گینتی دے دو رہ گئے مینے دا سما دیتا سی دو دن رہ گئے اور جننے کم آیا ہو تے کہیں دا مطرہ بڑییاں موجہ دو دن رہ گئے انہوں باپس جاو آنگے بچیاں نو مل آنگے راجے نو مل آنگے شاوکار نو مل آنگے وہ دے چیرے دے اولاس ہے خوشی ہے جننے سب کچھ گوا لیا جمیں جمیں سما نیڑے ہوندہ ہے سما آ گیا رات لے کے وہ آئے انہوں دو آنگوں بلایا بڑے عدب ناڑوں رات تے اٹھے چاڑ کے بے گیا جننے میرے برکے نے مولوی گوا گیا سی جس ویلے رات تے بان لگے موقہ تاڑ کے اتھو داؤڑ لگا اور انہوں پکڑ لیا اکھیا داؤڑ نہ جائے شاوکار چڑکے گا انہوں نے دویں آتھ بان لیا دویں پیر بان کے رات دے بچے سوٹ لیا لے گئے جننے کمائی کی تی سی وہ سرکھرو مکھ شاوکار دے سامنے کھڑا ہے اور جننے سب کچھ گوایا سی انہوں ہاتھ کڑیاں لگا کے بیڑیاں لگا کے شاوکار دے سامنے گردنوں دی نیمی یہ چیرے تے اداسی دا آلم ہے یہ تے ایک زیمپل ہے ڈادرشتاند کی یہ میں نو توا نو سانو ساریہ نو بوک بوک دو دو بوک سواسان دے دے کے اندرنگکارنے پریتھوی تے وپار کرن پے جیا ہے نال پھر پچھو سنہا پے جیا ہے گروہ نانک صاحب رائی بے ونج کرو ونج آرہے ہو وکھر لے ہو تیسی وست وسائیہ جیسی نب ہے اگہ شاہ سجان ہے لیسی وست سمعال پاہیرے رام کہو چیت لائے ہر جاس وکھر لے چلو شو دیکھا ہے پتی آئے اور جنہ نے سواسان دی پونجی نو زائیہ نہیں گوایا گروہ کی سنگت وچ بے کے بانی پڑی یہ سمرن کیتا ہے کیرتن سنیا سنایا ہے وچاراں کیتیاں کرانیاں نے وہ محبوب دے سامنے سرکھرو ہو کے کھڑے اونگے اور گرمکو جنہ نے گوا لے آئے وہ پجن دی کوشش کرنگے پر انہی تکڑے پائے ہاتھ من جاریاں بیترا وہ پھر پجن نہیں دے دے وہ تے تکڑے آتھ پاندے لے تو اس قدر سچے پادشاہ کہیں دے جنہ نے کمائی کی تی ہے اوہ پھر موت تو نہیں ڈار دے انتم سمیں تو نہیں ڈار دے بلکہ اوہ تے اوہ دے بانگو جنہیں کمائی کی تی ہے تی دنہ دی اڈی کردہ بھی کدن ڈن ہوڑ اوہ بھی زندگی دے سواسا دے پونجی نو سوچ دے نوہ بھی کدن مکے اور اس پنجرے وچو نکل کے اپنے پریتم دے سامنے کھڑے ہوئیے پر جنہ کمائی نہیں کیتی موت بڑے انہ نوہ ہول پائیں دے آہت شبت تو یہ آنہت شبت بڑے آئے جنہیں بھی ساج نے چاہی ہارمونیاں میں ٹلیاں نے چمٹا ہے طبلا ہے ٹولکی ہے رباب ہے ستار ہے گڑار ہے سنگرشوی چو سنگیت پیدا ہونے ہیں واجدہ کو جناب پھر سنگیت پیدا ہونے ہیں ادروائز نہیں ہونے ہیں اوہ شبت جیڑا آہت نال پیدا نہیں ہونے ہیں آن آہت تو آنہت شبت بڑے ہیں آن آہت ہونے اسی کنہ واجہ بجا آنگے آخر کسے سٹیج تے ہاتھ تکن گے نا اور اوہ بند ہو جائے گا نہیں اندرلا اوہ سنگیت جیڑا واجدہ تے بند نہیں ہونے ہیں ایک رس پھر واجدہ ہی رہے گی خدا کوئی انڈ نہیں ہونے ہیں کیونکہ ادھلی کچھ create نہیں کرنا پہرے ہیں کھے چل نہیں کرنی پہرے ہیں جو کھے چل کیتی سی گروہ دے سانمک ہو کے ایک واجدہ پیا پھر آٹومیٹک ہوگی پھر اوہ چل گا آنہت شبت سوہام نے پھر اوہ ایک راس گروہ دے شبت بیچ گروہ دے شفت سلا جڑی بڑی سندر ہے انہوں پرابتوں دیئے گر ویچار اتھے ویچار تو سنس اپدیش ہے گروہ دے اپدیش نال اس قدر وہ جڑ کے شبت دے نال گروہ دے اپدیش دے نال نام دے نال جڑ کے اندروں ایک راس نام نال جڑ کے انہت ماندہ ہے انہت بانی پائی ہے تینہوں میں ہوئے بیناس اور جدو گروہ دے سانمک ہو کے کوئی نام جا پدہ ہے اور اندر انہت شبت باجدہ ہے ایک راس اندر لی اوستھا وہ بڑھ دیئے اوہ دو پھر کیوں دے تہاں ہوں میں ہوئے بیناس اوہ تھوں میں وڈہ ہاں میں ہو اور وڈہ ہو جاں یہ جڑی چیزیں اوہ تھوں ختم ہو جاں گی سچ تے یہ ہے میں ایک ختم ہوں دیئے تے ایک راس وجنا شروع ہوں میں ناوے نال برود ہے دوئے ناوہ سیں ایک تھائیں اور روک بڑا سوکشم ہے بڑا باریک ہے کام نو سورچ کر لے ہیں کروڈ نو سورچ کر لے ہیں لوگ نو سورچ کر لے ہیں کرپا کرے جے اپنی تاں گھر کا شبد کما ہے مرد کہیں دنے پھر اوہ تھوں ہوں میں جڑی یہ اوہ دا اپاو ہو جاندہ ہے ہوں میں ختم ہو جاندی ہے ناش ہو جاندہ ہے ساتھ گھر سیوے اپنا ہوں ساتھ گھر بانے تاس جیڑے جگیاسو اس قدر اپنے ساتھ گھروں نے سیو دینے سمر دینے حضور کہیں دینے ہوں ساتھ گھر بانے تاس میں اس طرح دے گھر سکتوں سد کے جاندہ بانی چھوڑ بھی بڑیاں تھا ہوں گھر بانے جاؤں شبد شروع اندہ ہے مرد سچے پانچ سجیتھو شبد شروع کر دینے اوہ تھو مایا دی پا دی گلتو شروع کر دینے اے تان مایا پایا پیارے لیتڑا لب رنگائے میرے کنتنا پاوے چولڑا پیارے کیوں تان پھر کہیں دینے ہوں گھر بانے جاؤں مہربانہ ہوں گھر بانے جاؤں ہوں گھر بانے جاؤں تینہ کے لین جو تیرا لین جو تیرا ناؤں تینہ کے ہوں ساتھ قربانے جاؤں حضور کہنے ایسے گھر سکھا تو جپن والے آن تو صدقے جائیے کھڑ درگے پینائیے مکھ ہار نام نواس بھئی جنہ دے مکھ ویچھ ہار وقت پرماتما دا نام ہے اونا نو درگاہ ویچھ کھڑ کے درگاہ ویچھ لجا کے باقیدہ اونا دا سنمان کیتا جاندہ ہے سروپا پایا جاندہ ہے جہ دیکھاں تہاں راو رہے شیو شکتی کا میل پر سنسار ویچھ جدو چاہتی ماری دیئے تے اے تھے بلکل علاق قسم بھی کھیٹ نظر آ رہی ہے حضور کہنے میں جدر دیکھنا ماں جہ دیکھاں تہاں راو رہے جدر دیکھنا ماں محولے اس طرح نہ بڑھے راو رہے تو سینسے ہیں کی شیو شکتی کا میل شیو میں نے جیو آتما شکتی میں نے مایا جیو آتما ماں جیڑیاں نے اونا دا تے مایا دا گٹھ جوڑ بڑے آیا ہے جو میں راجنیتک پارٹی آلے گٹھ جوڑ بنا لی گٹھ بندن دی سرکار حضور کہنے نے چار شپیرے مایا دا تے جیوان دا گٹھ بندن جیڑا ہے وہ بڑے آیا ہے پاو اے نا دا آپس ویچ اس طرح تانہ پیٹا ہوئے پہنے جیو مایا دے ویچ اڑھ جے ہوئے نے اے جڑی دے ہوئی ہے شریر ہے اور جیدہ تر جڑیاں جیو آتما نے وہ تینہ گناہ نہ کھیڑ کھیڑ کے سنسار تو چلیا جا دیا راج گون تام گون اور سات گون اگلی عوصتہ نو توریا پادوی کے آئے اور بھی کئی ناوانالبانی کارا نے مخاتم کیتا ہے پر یہ تین عوصتہ جنہ چو سب تو جڑی ہیٹھلی وستہ ہے وہ تام گون ہے اس تو اوپر لی جڑی وستہ ہے تھوڑی جی منوک جدو پرگرس کر دا ہے انہوں راج گون کے آگے ہیں اور ستو گونی جڑا ہے وہ بلکل منزل دے قریب پہنچ جاندہ ہے پر وہ آجے پاڑیاں چی کھڑا ہے دروازہ نہیں کھلا حضور کے انہوں نے راج گون تام گون سات گون کئی ہیں اے تیری سب مایا چوتھے پاد کو جو نارچین ہے تے نہیں پرم پد پایا زیادہ تر لوگ اے تھے اے نہ تنہ گنا دی کھیڑ جڑی ہے اوہ کھیڑ کے چلے جاندے ہیں بے جو گی دکھ وچڑے من مکھ لہے نہ میل اس پرکار جڑا ویکتی گرو دے سانمکھ ہو کے نام نہیں جاب دا اپنے مند وال جی دا مکھ ہے اس طرح دا منوکھ جیڑا ہے من مکھ ہے انہوں پرماتما دا میلنے دا اوہ اس پرکار اس بجوگ دے کارن پھر دکھ سہیڑ دا ہے پاو اوہ دا آوہ گون دا چکر بڑیا رہی دا ہے منمکھ آوہ ہیں منمکھ جاوہ ہیں منمکھ پھر پھر چوٹا کھاوہ ہیں جتنے نرک سے منمکھ ہو گئے ہیں گرو مکھ لیپنا ماسہ ہے من بیراغی کرب سے سچ پیراتا ہوئے پر جے کتے منوکھ دا من بیراغی ہو جائے منوکھ دا من وکارا والوں مر جائے وکارا والوں اے ہٹ جائے سینس اے لیلو بیراغی دی اور حضور کہنے نے ساچ پیر آتا ہوئے سدا تھر اکال پرک ویگرو دے نرمل عدب دے ویچ اوہ رنگیا جائے اور سنسار دی جڑی اوہ دی پکڑ ہے خاش کر کے مایا دے مو دی اوہ دے والوں اوہ راج جائے اوہ دے والوں اوہ دی خلاسی ہو جائے جان مہارس پوگو ہے بہوڑ پوکھنا ہوئے اس پرکار اس جان پشان دے نال واگرو دے نال جڑی اوہ دی عوستہ گیاں والی ہے اوہ دے نال کی اندہ ہے پہ مہارس پوگو ہے پرماتما دے نام دا جڑا مہارس ہے اوہ دا پوگتا بان جاند ہے اور پھالس روک کی اندہ ہے پھر اوہ دی پوکھ ہے سینس ترشنا تو ہے اوہ ترشنا دی آگ جس آگ بیچ اس ہردہ سی نام دی برکت نال اوہ ترشنا دی آگ ہمیشہ واسطے بج جان دیئے اور پرت کے اے دے اندر اوہ ترشنا پیدا نہیں ہوں دی نانک اے من مار مل پی پھر دکھنا ہوئے بھائی جے کوئی اپنے ماننو وکاراں والنو مار لے اور اس من نو پرماتمہ دے نام والے پاس سے لال ہے سینس اے ہے من نو مارن تو مراد ختم کرنا نہیں پاو اے ہے کہ اس من دا سادو پیوک کرنا شروع کر دے اور حضور گرنانک صاحب سچے پاتشاہ بکشش کر رہے نے نانک اے من مار مل اس من نو کابوچ کر کے اکال پرکھنو مل پی پھر دکھنا ہوئے اور فالس روپ تینوں اے جڑی ترشنا ستاندی ہے اور وکار ستاندے نے ویوگ جڑا ستاندہ ہے اے دکھ تینوں دوبارہ نہیں سینہ پائے گا پھر تینوں سوکھ دی پراپتی اب ناشی کھیم چاہیں جے نانک صدا سمر نارائن والی عوستہ بنیں گی گروہ فتح دی سانجنال سیوہ دارنو آگیا دیو جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح تریئے بیری بیچار نام بیری بیچار تریئے بیری بیچار تریئے بیری بیچار نام بیری بیچار تریئے بیری بیچار موسیقی